احتساب اور تبدیلی کے نام پر اقتدار میں آنے والی جماعت نے اپنے دور اقتدار میں کرپشن اور احتساب کی جگہ انتقام اور ملک کو نقصان پہنچانے کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ملک میں سیاسی عدم استحقام پیدا ہوا، سیاست میں عدم برداشت پیدا کی، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا، مہنگائی کے نئے ریکارڈ بنے، قومی خزانے پر تو بے پناہ ہاتھ ساف کیا گیا پی ٹی آئی کی تین سالہ حکومت کے دوران کی گئی عجب کرپشن کی گزب کہانی سامنے آگئی ہے خود کو سادھیک اور امین کہنے والے چیئرمن پی ٹی آئی کے نام نحاد امانداری کے بیانیے کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آگئی آشکار ہو گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی فرنڈ پرسن فرد شہزادی اور فراغ گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری احساسوں میں دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک چار ہزار پانسو بیس میلین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے فراغ گوگی دوہزار بیس میں نو سو پچاس میلین روپے کے احساسوں کو خود تسلیم کرتی ہیں جبکہ اس کے علاوہ ان کے غیر ظاہری مگر ملکیتی احساسے تین ہزار آٹھ سو پچیس میلین روپے ہیں صرف تین سالوں میں ظاہری احساسوں میں چار سو بیس فیصد جبکہ غیر ظاہری احساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد اضافہ ہوا یہ احساسے صرف فراغ گوگی کی ذاتی ملکیت ہیں جبکہ ایسن جمیل گجر اور جو باقی رشدار ہیں فستدار ہیں ان کے احساسے اس کے علاوہ ہیں اچھا ایس سی پی کے ریکارڈز کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراغ گوگی مختلف کمپنیز میں حصے دار بھی ہیں دسمبر دوہزار انیس کو ایک مشہور پروپرٹی ٹائکون سے آٹ آف کورٹ معایدے کے تحت یوکے کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے ایک سو نوے میلین پاؤنز پی ٹی آئی کی حکومت کو واپس کیے چیرمن پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراغ گوگی نے اس واردات کے ایوز انیس جولائی دوہزار اکیس کمارو پروپرٹی ٹائکون سے ان کی ہاؤسنگ اسکیم نے دو سو چالیس کنال ننام کروائی دو سو چالیس کنال زمین اب یہ دو سو چالیس کنال کی جو قیمتی زمین ہے یہ فرنٹ پرسن فراغ گوگی کو رشوت کے طور پر منتقل کی گئی تھی اور اس رشوت کے ایوز پی ٹی آئی کی حکومت نے چار سو ساتھ بیلین روپے کے ہر جانے کے کیس کی پیروی سے اشتناب کیا چیرمن پی ٹی آئی کی معابنت سے فراغ گوگی نے دوہزار اٹھارہ میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمینسٹی سکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا آگے سنتے جائیے ذرا چار سو نواسی میلین روپے چار سو نواسی میلین روپے سے زائد کالا دھان جو مختلف پوسٹنگ ٹرانسفرز اور اپنی کمپنیز کے لیے سرکاری ٹھیک ہوگی مد میں بطور رشوت وصول کیا گیا اس کو ریگلرائز کروایا گیا اور چار سو چھبیس میلین روپے کا بھاری سرمایہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک سنتالیس مختلف ٹرانسیکشنز کے ذریعے ڈپوزٹ کروایا گیا اس کے علاوہ فراغ ہوگی ایسن جمیل گجر ان کے جو پارٹنرز ہیں ان کے ملک بھر میں ایک سو دو بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں ایک سو دو بینک اکاؤنٹس اور ان کی جو کل مالیت ہے وہ ساڑھے چودہ عرب روپے بنتی ہے ساڑھے چودہ عرب روپے چیئرمن پیچی آئی کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ اس بار دات کی جو مرکزی کردار ہیں فراغ ہوگی اس کا ملک سے فرار ہو جانا یقینی طور پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کو اس قدر نقصان پہنچانے والوں کا کیا کوئی احتساب نہیں ہوگا جو غریب عوام اپنا پیٹ کاٹ کے قومی خزانے میں ٹیکس کی مد میں پیسہ جمع کرواتے ہیں ان عوام کے پیسوں پر ڈاککا ڈالنے والوں کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا اگر بنایا جائے گا تو کب بنایا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے